دوستو آج ہم پلازما میمرین یا سیل میمرین یا جسے یونیٹ میمرین یا بائیو میمرین بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے پر ہم پلازما میمرین کے بارے میں ہر ایک باریکی سے جانکاری حاصل کریں گے سب سے پہلے سرواتی طور پر سیل سٹرکچر کو دیکھ لیتے ہیں پر ہم سیل سٹرکچر کو دیکھیں تو سب سے اپری پرد پر پتلی اور پراغعہ میں جھلی پائی جاتی ہے جسے پلازما میمرین کہا جاتا ہے اور اس کے بھیتری والے بھاگ میں سائٹو پلازما اور پھر اس کے اندر نیوکلیس پائے جاتا ہے پلازما میمرین کی سٹرکچر کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں اس کی سروات ہوتی ہے 1935 میں ڈینیلی اور ڈیو سن کا یہاں پروٹین موڈل جسے لائپو پروٹین موڈل کہا جاتا ہے ان کے موڈل کے انصار انہوں نے اپنے اس موڈل کے حساب سے بتایا کیلئے ہلک بھاگ 75 اینگ سٹانگ موٹی بھیتتی والی ہوتی ہے جو پروٹین اور واسا کی بنی ہوتی ہے ہم باریکی سے دیکھیں تو سب سے اپری پرد 20 اینگ سٹانگ موٹی والی پروٹین کی بنی ہوتی ہے جو ایک پرکار پروٹین کے باہری چاروں اور وارٹر سیل کا کبچ پائے جاتا ہے اسی طرح یا پروٹین دو طرح کی ہوتی ہے جو پہلا ہوتا ہے ابزورپڈ پروٹین یا پروٹین ریکھی کرم میں بستھت رہتا ہے اور اس کے بھیتری والے بھاگ میں گلو بیولر پروٹین پائے جاتا ہے جو ہیڈروفوبک ہیڈ سے جڑا رہتا ہے اسی طرح پروٹین کا یہ لیئر نیچلی سطح پر بھی پائے جاتا ہے اور وہیں اس کے بیچ والے لیئر کو دیکھیں تو یہاں پر واسا کے روپ میں ہیڈروفیلک ہیڈ اور ہیڈروفوبک ٹیل پائے جاتا ہے یہاں پر ہیڈروفیلک ہیڈ جل اس نہیں ہوتا ہے اور وہیں اس کے ہیڈروفوبک ٹیل کی بات کریں تو یہاں دھروی سیرہ سے الگ رہتا ہے اور یہاں جلوی رو دھی ہوتا ہے واسا کی یہ لیئر 35 اینگز رانگ موٹی ہوتی ہے اسی طرح ہم پلازما میمرین کی دوسرے موڈل کی چرچہ کریں تو یہاں پر 1959 میں روبر سن دوارہ یہ موڈل پرستود کیا گیا جسے یونیٹ میمرین موڈل کہا جاتا ہے اس موڈل کا ادھیان انہوں نے ریڈ بلڈ سیلز کے اس کے پلازما میں اپسیت پلازما میمرین کا ادھیان کر کے انہوں نے بتایا اور انہوں نے اپنے ادھیان کے انصار بتایا کہ پلازما میمرین کا یا ہستار ٹری لیمینار یا تری اس طرح ہوتا ہے جیدی ہم اس کو باریکی سے دیکھیں تو یہاں پر پروٹین کا لیئر بیس اینگز رانگ موٹی ہوتی ہے اور پروٹین کا یا نیچلا لیئر بھی بیس اینگز رانگ موٹی ہوتی ہے اور وہیں اس کا بیچ والا لیپیٹ کے لیئر 35 اینگز رانگ موٹی ہوتی ہے اور ٹوٹل ملا کر 75 اینگ سٹانگ موٹی بھی تیوالی ہوتی ہے اس یونٹ میمرین کے موڈل کے حساب سے یہاں پر پلازما میمرین پروٹین اور لپیڈز کے بنے ہوتے ہیں ترہ آگے وڑھ کر فرینڈز ایک اور موڈل کی چرچہ کریں تو یہاں پر 1972 میں سنگر آل نکولسن کا یہ موڈل پرسوط کیا گیا جسے فلویڈ موڈویک موڈل کہا جاتا ہے جسے پینیٹریڈ موڈل بھی کہا جاتا ہے اس موڈل کو آدھونک مدھاڑنا کے انصار کافی سمرتھن پرابت ہوا اور اس موڈل کو آئی ہم بارکی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پروٹین کاربو ہائٹر اور لپیڈز کے بنے ہوتے ہیں سہ پہلے یہاں پر فاسپول لپیڈز کے سٹکچر کو دیکھتے ہیں جو ایک پرگار کے ہیڈروفیلک ہیڈ ہوتے ہیں جو جل اس نہیں ہوتے ہیں اور کولسٹرول کے بنے ہوتے ہیں یہ نچلے سیری پر ہیڈروفیلک ٹیلز پائے جاتے ہیں جو جل وی رو دھی ہوتے ہیں ہم اس کو اور بارکی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور فاسپول لپیڈز کا یا اڑو کس سے بنا رہتا ہے اس کے بارے میں کافی جانکاری حاصل کرتے ہیں اور ہر ایک بارکی پر دھیان دیتے ہیں فاسپول لپیڈز کے ایک اڑو کو یہاں پر ہم بارکی سے دیکھنے کی کوشش کر رہے تو یہاں پر اس کا سٹکچر کو چیز پرکار ہوتا ہے یہاں پر اس کے ہیڈروفیلک ہیٹ پائے جاتا ہے اور وہیں اس کے نچلے سیرہ پر ہیڈروفیوووک ٹیلز پائے جاتے ہیں چیترہ بگل کے سائٹ کو دیکھے تو یہاں پر بولار انڈ اور بیچ میں انگلیس رول کا سٹکچر ہوتا ہے اور وہیں نچلہ والا سیرہ جو ٹیل کا ہوتا ہے وہ نور پولار انڈ ہوتا ہے چیترہ آگے بڑھ کر ہم یہ دی اس کے پروٹین کے سٹکچر کو دیکھیں تو یہاں پر گلو بیولر پروٹینز پائے جاتا ہے فلویٹ کے اس موڈل میں انٹیگرل پروٹینز پائے جاتے ہیں جو لیپیٹس کے آر پار رہتے ہیں اور وہیں دوسرا پروٹینز کا اسٹرکچر ایک سٹرینسک پروٹین ہوتا ہے جو باہر کی طرف ہوتا ہے اس طرح پروٹین کے یا لیئر لیپیٹس کے باہر اور اندر دھانسے رہتے ہیں جو ایک پرکار سے موزائک کرم میں بیستیت رہتے ہیں اسی طرح فلویٹ موزائک کے اس موڈل میں کچھ انیا اور اسٹرکچر بھی جڑے رہتے ہیں جو یہاں پار سب سے اپری پرات پر پائے جاتا ہے جو گلائکو لیپیٹس اور الیگو سیکرائٹس کے روپ میں ہوتے ہیں یہ کاربو ہائٹریٹ بھی اس میں پائے جاتا ہے اسی طرح فلویٹ موزائک کے اس موڈل کو گلائکو کیلکس موڈل بھی کہا جاتا ہے سیل میمرین کے ایک ویسے سکاریک کی بات کرنے تو یہ حاصل میمرین پرمیبال اور چین آتما کوراگ میں جھلی کا کام کرتا ہے جو ایک پرکار کے فوٹ پارٹیکلز آئانز اور جل کے اڑوں کو کوسیکہ کے اندر جانے دیتا ہے اور رہانے سک چیزوں کو روک دیتا ہے اس پرکار فرینز آج پلازما میمرین کے اس تینوں موڈل کے بارے میں آپ نے کافی جانکاری حاصل کر لی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کافی پسند آیا ہوگا ویڈیو کیسا لگا پلیس ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں یادی ویڈیو اچھا لگا ہو یا چھوٹا سا نولیج آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیس لائکین سیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبتکرائب ضرور کر لیجئے